اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹر ڈاکٹر دوستو ہم جب بھی اپنے چینل پر کوئی بھی ویڈیو گناتے ہیں جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو تو گاڑی چل جائے گی یہ کرو تو گاڑی چل جاتی ہے اور یہ کرو تو گاڑی چل جاتی ہے چل جاتی ہے گاڑی چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے تو اس کو روکنا بھی تو ہے نا جب اس کو روکیں گے تو کیا کریں گے ہم یقین کریں گے کہ ہم لگائیں گے اس کی بریک تو بریک لگانے سے یقین ہماری گاڑی رک جائے گی جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جو بریکنگ سسٹم ہے بریکنگ ورکنگ پرنسپل ہے اس کو ڈسکرائب کریں گے اپنی اس ویڈیو میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا کیا چیز کیا کیا اکیوپمنٹ کیا کیا چیز ایلیمنٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں اور کیا ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک پیڈل ہے اس کو دباتے ہیں اور ہماری گاڑی رک جاتی ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شروع کا جو بریکنگ سسٹم تھا وہ کس طرح تھا پھر اس میں جب ڈسک آگئی تو پھر کیسا سسٹم آگیا اس میں ایڈرالک سسٹم کو اپلائی کیا گیا تو کیا ہوا اور فائنلی ہم ڈسکس کریں گے اپنی اس ویڈیو میں کہ گاڑی کا ای بی ایس بریکنگ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے تو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو اس سے پہلے آپ ویڈیو کو کر دیجئے کہ لائک شیئر اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن جو ہے اس کو آپ کر دیجئے آل ویڈیو نوٹفکیشن پہ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے دوستو car electric doctor.com ہی وہ ویب سائٹ ہے کہ جس پہ آپ گھر بیٹھے ہوئے کوئی بھی چیز اگر خریدنا چاہے وہ ڈی ایر ال آل لائٹ ہو گاڑیوں میں موڈفکیشن کی کوئی چیز ہو اس میں آپ کا سیکیورٹی سسٹم ہو کوئی لائٹنگ ہو اور یا پھر آپ گاڑی کے ڈشورڈ میں لگنے والی قسم قسم کی لائٹنگ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ گھر بیٹھے اورڈر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ car electric doctor.com سے تو دوستو بریکنگ کی جب بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے جو پرانا سسٹم آتا تھا اس میں ہم دیکھتے تھے کہ ہماری گاڑی کے جو ویلز ہیں اس کے اندر اپلائی کیا جاتا تھا ایک شو جو ہیں ان کو ہم لیتر بھی کہتے ہیں جو کہ اس قدر چوڑے سے ہوتے تھے وہ ویل کے دونوں سائیڈ پہ لگ جاتے تھے دونوں کے سائیڈ پہ لگ جاتے تھے اور کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بریک کا پیڈل اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ موجود بریک آئل ہے وہ ماسٹر سلینڈر کے ذریعے سے اس میں ایک پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے وہ جب ہم بریک کو دباتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو پسٹنز ہوتے ہیں وہ آگے پش کرتے ہیں اس کو زور سے اور اس کا ایک بریک کا جو وہ بریک آئل ہے وہ تیزی سے آپ کا سپیڈ کے ساتھ جاتا آپ کے ویلز کی طرف ویلز میں کیا ہوتا ہے کہ ویلز کے جو پرانا سسٹم اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اتنا سا ایک سلینڈر لگا ہوتا سلینڈر کے دونوں سائیڈ پہ اندر کی طرف پسٹن ہوتے تھے اور اس کے سنٹر میں آ کر آپ کا وہ بریک آئل ہوتا تھا جب وہ آئل تیزی سے پریشر کے ساتھ آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے وہ دونوں جو آپ کے پسٹن ہیں وہ یوں کھلتے تھے اس کے سائیڈ پہ دونوں رنگ کی شکل میں لگے ہوئے ہوتے تھے آپ کے بریک لیدرز اس طریقے سے یوں اب جب وہ اس کے بیچ میں پسٹن کھلتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو جڑے ہوئے آپ کے لیدرز ہیں ان کو تھوڑا سا یوں فورس کرتے تھے آگے کی طرف اور اس کے اوپر یعنی کہ یہ یوں لیدر ہے اس کے اوپر آپ کا ویل گھوم رہا ہے تو یہ جب گول یوں گھوم رہا ہے تو وہ جب کھلتے تھے تو وہ اس طرح سے اس کو پکڑ لیتے تھے وہ لیدر آپ کے جو آپ کا باہر والا طوا ہے اس کو گھومنے سے پکڑتے تھے یوں کس کے تو آپ کی گھاڑی کی جو بریک ہے وہ جاتی تھی رک اس کے بعد کیا ہوا جی کہ اس میں تھوڑا سا نکھار لائیا گیا تو اس میں یوز کرنا شروع کیا کمپنیوں نے ڈسک بریک کو اب ڈسک بریک پہلے تو لیدر اندر تھے اس کے اوپر وہ گھوم رہا ہوتا تھا اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک طوا ٹائپ ایک گول سا رنگ سا بنا دیا وہ رنگ اندر کی طرف چار رہا ہے اور اس کے دونوں طرف ایسے بنی ہوئی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے اندر اس جگہ پہ آ جاتی ہے آپ کی ڈسک اب یہ اندر والی چیز گھوم رہی ہے ایسے گھوم رہی ہے اور وہ والا ڈسک کی جو پیڈز ہیں وہ اس کے ساتھ یوں لگے ہوئے ہیں اب جو ہی آپ بریک اپلائی کرتے ہیں تو سیم اسی طرح سے وہ چیز آتی ہے اس کے اندر اب وہ وہاں پہ یہ تھا کہ اس کے اندر کی طرف پسٹن تھے تو اس میں انہوں نے تھوڑا سی چینج بدلاؤ کیا ایک بڑا پسٹن لگا دیا پسٹن کے آگے انہوں نے پسٹن کے بیک سائٹ سے ایک کلپر بنا دیا یوں کر کے اس کے اوپر آ گیا ایسے یہ اس کا گھومنے والا وہ ہے اور اس کے اوپر آ گیا اور اس کے درمیان آگئی آپ کی ڈسکیں اس کے اندر اس جگہ سمجھانے لیں ڈسکیں لگی ہوئی ہیں اب وہ جو ہی اس کو پریس کرتے تھے آپ وہ پریشر سے وہاں پہ آ جاتا تھا اور وہ پریشرائز کرتا تھا جب اس کو تو یہ ایک دم سے پکڑ ڈسکوں کو پوش کرتا تھا آگے اور اس طوے کو یہ جو آپ کا طوا امہ اپنی زبان میں اس کو طوا ہی کہتے ہیں طوا جو گھوم رہا ہے تو رنگ وہ جو گھوم رہا ہے اس کو وہ سختی سے پکڑ لیتی ہیں وہ ڈسک بریک کے اندر یوز کیا وہاں مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے جو لوہ ہے جو گھوم رہا وہاں اس کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اس کو روکنے میں بہت مددگار اچھی ذریقے سے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو آپ کے لیدر ہیں اس سے تقریباً 20-30% زیادہ فورس سے آپ کی جو ڈسک بریک ہے وہ پکڑ لیتی پھر شروع کے موڈلز میں یہ آیا کہ اس کے فرنٹ ویل جو ہیں ان میں ڈسک اپلائی کیا گیا اور بیک سائیڈ پہ لیدر ایکو رہنے دیا گیا لیکن اس کے بعد جب آنے والے موڈلز میں اس کو یہ کیا گیا کہ اس کو فرنٹ اور اس کی بیک دونوں سائیڈ پہ اس میں اپلائی کر دی گئی ڈسک بریک ڈسک بریک چونکہ اچھی بریک ہے اور اس میں کافی سارا آ گیا فرق اور اس کے ساتھ جو آپ کا ماسٹر سلینڈر ہے ماسٹر سلینڈر میں انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ڈرالک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا اور کچھ جگہ پہ اس کو ایک سروع بریک بنا کے اس کو زیادہ جو انجن کا فورس ہے جو اس میں انجن کا پریشر بنتا ہے اس کے پریشر کو سائز یوٹلائز کر کے تو اس میں مزید فورس جو ہے وہ ہوا کے ذریعے وہ کی گئی جس سے وہ تیزی سے شدید تیزی سے آپ کا جو بریک آئیل ہے وہ جا کے آگے اپلائی ہوتا ہے اور اس سے ایک اچھی بریک آپ کی لگ جاتی ہے اب یہ ہو گیا یہ بھی دیکھا گیا اور جب زیادہ تیزی سے ٹکنالوجی آگے جانے لگی تو اس میں ایک اور چیز اپلائی کی گئی وہ کی گئی ای بی ایس بریک ای بی ایس بریک کا مطلب ہے ایٹی لوگ بریک یعنی کہ آپ کی گاڑی جب بھی ہم بریک لگاتے تو ہم سپیڈ سے آ رہے ہوں جتنی بھی سپیڈ سے آ رہے ہوں ہم جب گاڑی کو فورسلی بریک کرتے ہیں تو اس کے ٹائر جو ہیں وہ سکٹ کر جاتے ہیں اور اس میں گاڑی بھی آپ کی انبیلس بھی ہو جاتی ہے اور بہت ٹائم تو آگے تک رگڑتی بھی روڑ کے ساتھ جاتی ہے اور ہم جس مقصد سے اس کو روکنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہوتا اب انٹی لوگ بریک کیا کرتا ہے انٹی لوگ بریک کا سسٹم میتھڈ یہ ہے کہ اس کا ایک سسٹم ہے اس کو لگایا گیا ہوتا ہے آپ کا جو ماسٹر سلنڈر ہے اس کو بڑا کر کے اس کی چار ویلوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا گیا ہوتا ہے لائنیں اس میں ڈال دی گئی دو ایک کیا ہوتی ہے ایک جانے والی آم جو بریک ہے اس میں ایک سنگل پائپ جاتا ہے چار ویلوں میں چار ہی پائپ جاتا ہے جبکہ انٹی لوگ بریک میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ کے پائپ جو ہیں جن میں اسے بریک آئل جاتا ہے وہ جاتے ہیں آٹھ آٹھ بریک ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کا وہاں پر سنسر اے بیئیس سنسر لگاوا ہوتا ہے اس کو لا کے کنیکٹ کیا جاتا ہے آپ کی کمپیوٹر کے ساتھ کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ کمپیوٹر کیا کرتا ہے کہ جب بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو وہ اس ٹائم ویل جو آپ کے گھوم رہے ہیں اور آپ بریک آم بریک میں آپ جب بریک لگاتے ہیں تو اس میں آپ کا سٹک ہو جاتا ہے ویل ایک جگہ جب کہ اے بی ایس کیا کرتا ہے وہ اس کو سٹک نہیں ہونے دیتا ہے جس سے سکٹنگ نہیں بنتی سٹک نہیں ہوتا یعنی کہ وہ اس کو چلاتا روکتا چلاتا روکتا چلاتا روکتا ہے اور یہ جب بھی ہم بریک کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ فوراں کمپیوٹر آپ جب آپ کی بریک دباتے ہیں بریک کے اوپر لگاوا سوچ وہاں سے ایک سگنل جاتا ہے جو کہ سیدھا کمپیوٹر میں جاتا ہے اور اس سے کمپیوٹر کو پتا چال جاتا ہے کہ آپ بریک اپلائی ہوئی ہے اور وہ ABS کا جو سسٹم ہے اس کو اپلائی کر دیتا ہے اب وہ ABS سسٹم کیا کرتا ہے ABS سسٹم کیا کرتا ہے کہ وہ آئل کو دیتا ہے جسے گاڑی ویل رکتا ہے پھر چلتا ہے آپ اس کو کچھ اس طرح سے بھی عزمات سکتے ہیں کہ آپ اچانک بریک لگائیں آپ کی گاڑی سکٹ کر رہی ہو آپ ذرا سا بریک سے پاؤں اٹھا کے دوبارہ لگائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کی گاڑی رک جائے گی اگر آپ اس کو مقصر سل دوبائی چل دے جائیں گے تو آپ کی گاڑی سکٹ ہی کرتی جائے گی اسی چیز کو اپلائی کیا گیا ہے ABS سسٹم کے اندر ABS سسٹم اس فیول کو جو بریک آئل ہے اس کو دباتا ہے بریک کو روکتا ہے ویل کو چھوڑتا ہے جس سے گاڑی آپ کی فوراں رکتی ہے اور اس گاڑی کو ان بیلنس ہونے سے بھی بچاتا ہے اب جب بھی آپ کی گاڑی میں اس کا فالٹ آئے گا یعنی کہ آپ کے ویل میں لگے ہوئے ABS کا کوئی سنسر کام نہیں کر رہا یا آپ بریک آپ جب بھی بریک دباتے ہیں اور وہ سگنل جاتا ہے آپ کے کمپیوٹر کے پاس اور کمپیوٹر اپلائی کرتا ہے ABS کو اگر ABS کام نہ کر رہا ہو تو فوراں سے آپ کی ABS کی جو لائٹ ہے وہ آ جاتی ہے آپ کے میٹر کے اندر اور اس میں آپ اس کو جب سکین کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ کو بتا سکتا ہے کہ کون سا سنسر نے کام کر رہا اس کو منویلی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سنسر سارے سنسر جتنے بھی سنسر ہیں ان سنسروں کے فیزیکل کو آپ سب سے پہلے دیکھیں وہ ٹھیک ہے اور اس سے اوپر جو آپ کی آ رہی ہوتی ہے وائرنگ وائرنگ کے اوپر عموماً جو آپ کا وہ جوائنڈ ہے جہاں پہ وہ گریپ کپلر لگا ہوتا ہے وہاں سے بھی خراب ہو جاتا ہے بعض ٹائم یہ گاڑی کا ویل گھومتا ہے جب تو نیچے سے کوئی چیز لگ سکتی ہے ویل ہی بعض ٹائم وہ وائر اس کی آگے کی طرف ویل کے ساتھ آ جاتی ہے تو وہ اس سے بھی کٹ جاتا ہے وہ آپ اس کو دیکھیں اس سے پائپ لائنس نکر رہی ہیں اگر وہ اس کے اندر بھی الیکٹریکل نظام ہوتا ہے اگر ان میں سے کوئی چیز کام نہ کرے اور تب بھی ای بی ایس کام نہیں کرے گا اور تب آپ کو وہ بعض ٹائم رپیئر بھی کر لیتے ہیں لوگ بعض ٹائم اس کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ تھی جی ای بی ایس اور بریکنگ سسٹم کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آنے والی بہت سی ویڈیو کا آپ کریے انتظار اور اس میں انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزوں کو اس میں ہاں اگر اگلی ویڈیو میں مجھے زیادہ امید ہے کہ ہم اس سے آگے ایک اور سسٹم بریکنگ میں لگایا گیا ہے شاید اس کو ڈسکاس کریں یا جو بھی میں دیکھوں گا کہ کومیٹس کے والے سے یا سوالات کے والے سے جو بھی ایک بہتر سی ویڈیو آپ کے لئے پیش کر سکوں تو تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ